اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے دروش شریف اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میں ہوں محمد یونس آوان آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج آپ کو انڈس ہسپیٹل میں آن لین اپلائی کرنے کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے موزیلا فیر فاکس کو اوپن کرنا ہے موزیلا فیر فاکس کو اوپن کریں گوگل کروم کو اوپن کریں اوپرا منی یا کسی اور میسنجر میں آپ اس کو اوپن کر سکتے ہو اس کے لئے پہلے میں آتا ہوں گوگل پہ کلک کرتا ہوں انڈس ہسپیٹل کیریئر پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں میرے پاس ایک لنک اوپن ہو جائے گا تو اس میں میں انڈس ہسپیٹل پہ کلک کر دیتا ہوں اس کی جاب اور ویکنسیز کے اوپر جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو انڈس ہسپیٹل کی ویب سائٹ یعنی جاب پورٹل اوپن ہو جاتا ہے جیسے میں جاب پورٹل پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس اوورال پاکستان میں انڈس ہسپٹل کے جہاں جہاں پہ بھی ویکنسیز یا جہاں پہ ان کے پروجیکٹس ہیں سب کی ویکنسیز شو ہوں گی آپ نے اس کو چیک کرنا ہے یہ سارے ڈیٹیل ہے اس میں آپ کا کون سا ڈسٹرک ہے آپ کا علاقہ کون سا ہے جہاں پہ بھی آپ نے اپلائی کرنا ہو اس لسٹ کو چیک کریں اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو ویڈیو کو سٹاپ کریں اس کے بعد آپ اس کو چیک کریں کہ آپ کہاں پہ اپلائی کرنا چاہتے ہو آپ کا پروسیزر کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو اگلا پروسس بتاتا ہوں یہ ہے جس کی پوری لسٹ ایسے جی میں اس پہ اپلائی کرتا ہوں جی اسسسٹنٹ کی پوسٹ پہ اسسسٹنٹ کی پوسٹ اب یہاں پہ چیک کرتے رہے ہیں کہاں پہ ہے اچھا جی اسسسٹنٹ کی پوسٹ ہے میں اسے کلک کرتا ہوں جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں اس کی مزید وہ ڈیٹیل پروائیڈ کرے گا اچھا جی میں نے اسسسٹنٹ کی پوسٹ پہ جیسے کلک کیا اسسسٹنٹ فارمیسک کی ویکنسی ہے اس کے لئے ایکسپیرینس چاہیے منیمم ایک سال کا اس کی کوالیفیکیشن ہے میٹرک اور اس کی لاس ڈیٹ ہے گیارہ چھے دوہزار تیس مین کے آج اس کی لاس ڈیٹ ہے اس میں اور کافی ویکنسیز ہیں آپ نے جس پہ اپلائی کرنا ہے اس کے لئے کیا کرتا ہوں پہلے ڈیٹیل اوپن ہوگی اس کے بعد اپلائی کے بٹن پہ کلک کریں جیسے آپ اپلائی کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور ویب پیج اوپن ہوگا اچھا جی اس کے بعد ڈیمو گرافکس ہے ڈیمو گرافکس میں پہلے نمبر پہ آپ نے نیم دینا ہے اس کے بعد فادر نیم دینا ہے اس کے بعد سی این ایسی نمبر دینا ہے سی این ایسی نمبر کے بعد موبیل نمبر دینا ہے موبیل نمبر کے بعد آپ نے ای میل آئی ڈی دینا ہے اس کے بعد آپ کا اگر پاسپورٹ نمبر ہے تو آپ نے وہ نمبر دینا ہے اس کے بعد میل ہے یا فی میل ہے کیونکہ اسسٹنٹ فارمیسیکلی میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس کو سیلکٹ کرنا ہے سیلکٹ کرنے کے بعد ڈیٹ آف برث آپ نے دینی ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برث کیا ہے اس کے بعد مسلم ہو تو مسلم لکھو گے اگر آپ کی کوئی اور ہے تو کاسٹ تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آپ کے سی این ایسی کے پیچھے جو اڈریس ہوگا آپ نے اس کو لکھنا ہے اس کے بعد سیٹی نیم لکھنا ہے سیٹی نیم کے بعد کنٹری اگر پاکستان سے ہیں تو پاکستان لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کوالیفیکیشن لکھنی ہے اکیڈمیک کوالیفیکیشن کے اندر پہلے نمبر پہ آپ کی تعلیم میٹرک ہے تو اس کو سیلکٹ کریں اس کے بعد کہاں سے کر رہے ہو اس کو کلک کریں اس کے بعد آپ کا گریڈ کاؤنس ہے اس کو کریں اس کے بعد آپ نے میٹرک کب کی ہے اگر آپ نے دو ہزار سولہ میں کی ہے تو اس کا آپ یہ لکھو گے دو ہزار چودہ سے دو ہزار سولہ کیونکہ دو سال میں ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس میں کوئی ڈپلوما وغیرہ لکھنا تو ایڈ نیو کے بٹن پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ ایڈ نیو کے بٹن پہ کلک کریں گے وہاں پہ ایک اور رو شو ہو جائے گی اچھا جی اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ لکھو گے اگر آپ کی میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ ہے تو اس کو سیلٹ کریں گے کوئی ڈپلوما ہے تو اسے کلک کریں گے اسی طریقے سے مختلف ڈگریز ہیں آپ کے پاس جو ڈگری ہو اس کو سیلٹ کریں ایکسپوز کے میرے پاس ڈپلوما ہے میں ڈپلوما کو کلک کرتا ہوں اس کے بعد کہاں سے کی اسے کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی مارکس کتنے ہیں اس کے ڈیٹیل دیں گے اس کے بعد آپ نے کی ہے اٹھارہ سے بیس یا دوہزار بیس سے بائیس آپ نے جب کی ہوگی اس کا ڈیٹیل دیں گے اس کے بعد آجاتے پروفیشنل ایکسپیرینس یا ڈپلوما ایکسپوز کے آپ نے فارمیسی ٹیکنیچن کا ڈپلوما یا کورس کیا تو یہاں پہ اس کو لکھیں گے اس کے بعد کس ادارے سے کیا اس کو لکھیں گے آپ کی ڈگری کب سے کب تک فینل ہوئی اگر میری ڈگری اٹھارہ سے بیس ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا بیک پہ کرتا ہوں یہاں پہ دوہزار اٹھارہ جنوری میں اگر سٹارٹ ہویا تو اس کو جنوری پہ کلک کریں پھر اوکے کے بٹن پہ کلک کریں یہاں پہ آپ نے اس کو ڈیٹ دینی ہے اگر یکم سے سٹارٹ ہویا تو اس کو کلک کریں اس کے بعد اینڈنگ ڈیٹ ہم دیں گے دو ہزار بیس کی یہاں پہ ہم کریں گے جون دوہزار تیس ہے اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو میرے پاس نیچے یہ آرائے گا میں دوہزار بیس پہ کلک کر کے یہاں پہ منتھ دے دیتا ہوں گیاروہ پھر اوکے کے بٹن پہ پھر یہاں پہ ڈیٹھ دے دیتا ہوں تو یہ میرے پاس پروفیشنل سرٹیفیکیٹ یا ڈیپلومی کی ڈیٹیل آئے گی اس کے بعد یہاں پہ میں دیتا ہوں ایکسپیرینس اگر میرا کوئی ایکسپیرینس ہے تو یہاں پہ آرگونیزیشن یعنی کون سی ادارے میں آپ نے کی اسے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ڈیزینیشن ڈیسپنسر ہے جو بھی چیز ہے اسے کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ ڈیٹھ دیں گے اس کے بعد پہلے کے بعد اگر آپ نے کوئی دوسرا ایکسپیرینس ایڈ کرنا ہے تو پھر ایڈ نیو رو کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد پھر یہاں پہ آتا ہوں کہ آپ کی پہلے جہاں پہ آپ جوب کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کی جو جوب ہے وہاں پہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے مثال کے طور پہ پچیس ہزار ہے تو میں پچیس ہزار لکھتا ہوں اس کے بعد ایکسپیکٹڈ سیلری سے مراد یہ ہوتا ہے ایکسپیکٹڈ سیلری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ادارے سے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے آپ کتنی سیلری لینا چاہتے ہو مثال کے طور پہ میری پچیس ہے میں کہتا ہوں نہیں جی مجھے آپ پینتیس ہزار دیں گے تو میں آپ کے پاس جوب کروں گا اس کے بعد پھر یہاں پہ آتا ہے why do you want to apply for this job اب اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ already تو جوب کر رہے ہو آپ اس ادارے میں کیوں جوب کرنا چاہتے ہو اب آپ نے یہاں پہ وہ پوائنٹ دینا ہے جس کو read کرنے کے بعد وہ بندہ قائل ہو جائے کہ آپ اس ادارے میں جوب کر سکتے ہو یعنی کہ آپ کا ایسا پوائنٹ ہو جو اگلے بندے کو attract کرے اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں upload cv browse پہ کلک کریں گے اس کے بعد ایک link open ہوگا یہاں پہ آپ نے select کرنے کے بعد مثال کے طور پہ آپ کے پاس cv موجود ہیں تو آپ اس اس کو select کریں گے open کے button پہ کلک کریں گے آپ کی cv upload ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ اس کو ایک دفعہ read out کریں کہ آپ نے جو information دی ہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو اس کو ہم amend نہیں کر سکتے لہٰذا آپ اس کو verification کے لیے فارم کو پہلے پڑھیں گے اس کے بعد اگر آپ کی ہر چیز ٹھیک ہے تو اس کے بعد submit کے button پہ کلک کریں گے اس کا process ہوگا ایک منٹ لگیں یا دو منٹ اس کے بعد show ہو جائے گا کہ آپ نے apply کر لیا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی message نہیں آئے گا اگر آپ کی category ہر چیز میں پوری ہے تو اس کے بعد آپ کو call یا sms کر کے interview کے لیے بلائے جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو like subscribe اور share کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جانتے ہیں ملتے 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 ہیں